بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن سنڈے برنچ میں آج آپ کے لئے دو بہت زبردست سی ریسپیز لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بند پراتھا یا جسے بند پروٹا بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ اس کے میں بنا رہی ہوں چکن سکہ بہت ہی زبردست سا کومبنیشن ہے ان دونوں چیزوں کا آپ سنڈے برنچ میں ان کو بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں تو چلیے وقت ضائع کیے بہت زبردست سی ریسپیز کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں چکن سکہ کے لئے چکن کی میرینیشن کر لوں گی تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو چکن لے لیا ہے میں نے یہاں پر بون والی چکن لیا اور اب اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر اٹ کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا جتہاں آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر لیمن جیوز میں ڈالوں گی ایک لیمن میں نے لے لیا تو اس کا جیوز میں نے نکال لیا ہے وہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اب ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو نمک لیمن جیوز اور ہلدی کو میں نے مکس کر لیا چکن کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کے اندر لیسر ندر کا پیس بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو اب اس کو کور کرتی ہوں اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں جب تک چکن ہماری میرینیٹ ہوتی ہے تب تک ہم یہاں پر بند پراتھا کے لیے آٹھا گول لیتے ہیں تو چار کب میں نے یہاں پر میدہ لے لیا آپ چاہے تو آدھا میدہ اور آدھا گیوں کا آٹھا بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں درمیان میں میں نے تھوڑا سی جگہ بنا لی ہے اس طرح سے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک ادت انڈا لیکن اگر آپ انڈا نہیں کھاتے ہیں تو آپ انڈے کو سکپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون کے برابر چینی یعنی کے شگر اور نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالیے گا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندرے ڈالوں گی اور مکس کرتی جاؤں گی اس طرح سے انڈے کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں پہلے دیکھیں انڈا مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں باقی کا بھی دودھ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو گونتی جاؤں گی تو ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے گون لیتے ہیں نہ ہم نے بہت زیادہ اس کو ہارڈ گوننا ہے اور نہ بہت زیادہ سوفٹ بس نارمل سا ایک ڈو تیار کریں گے تو یہ دیکھئے ساتھ ساتھ میں اس میں دودھ بھی ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو گونتی جا رہی ہوں تو ایک کپ میں نے اس میں دودھ ڈالنا ہے جتنا باقی بچے گا آٹھ گوننے کی قصر تو اس میں میں ڈال دوں گی پانی تو آدھا پانی اور آدھا دودھ کا اس میں استعمال ہوگا اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتی جاؤں گی اور ایک نارمل سا ڈو تیار کر لوں گی تو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے میدے کو گونتے ہیں اور یہ دیکھئے زبردست سا ڈو تیار ہوا ہے کتنا سمودھ یہ بنا ہے یہ دیکھئے تو بس اب اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تو باول کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور جو ہم نے ڈو تیار کیے نا وہ اس آئل کے اوپر اس طرح سے کوٹ کر لوں گی تاکہ ہمارے جو ہم نے ڈو تیار کیے نا اس ہوئی چکنی ہو جائے تو اب اس کو کور کروں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں ریس کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اپنی چکن سکا کے لیے ایک مسالہ سا تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ بھڑ کے ڈالوں گی سابت دھنیا آدھا کھانے کا چمچ ڈالوں گی سفیز زیرہ اور ایک چاہ کا چمچ ڈالوں گی سونف اب کچھ اس میں کھڑے مسالے جائیں گے جس میں ایک تیز پات کا پتہ لیا ہے میں نے اور ایک بڑی لائچی لے لی تھی دو چھوٹی لائچی لیا ہے دو لونگ لے لیا ہے ایک بڑا ٹکڑا میں نے دارچینی کا لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا اور ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا کالی مچوں کے دانے تو یہ سارے کھڑے مسالے میں نے ڈال دیا اب ان کو میں ہلکا سا ڈرائی روز کر لوں گی بہت زیادہ ہم نے نہیں کرنا کی جل جائیں بس ہلکا لگا کریں گے کہ اس میں خجبو آنے لگے اور ساتھ ہی اس میں ثابت سکھی وی لائل مچے بھی میں نے ڈال دیا یہ بڑی سائز کی تھی اس لئے میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ان کو ڈال دیا اس کے اندر اب ان کو بھی میں تھوڑا سا روز کر لوں گی یہ دیکھیں سارے مسالوں کو میں نے اچھے سے روز کر لیا اب آخر میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی کسوری میتھی ہوئے میں نے فلیم کو بند کر دیا اور اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہو تاکہ کسوری میتھی بھی تھوڑی سی روز ہو جائے اب یہ تھوڑے تھنڈا ہو جائے گا نا سارا مسالہ تو اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کے اچھا باریک پاورڈر تیار کر لوں گی اور دوسری جگہ میں نے یہاں پر لے لیا کڑائی اس کے اندر ہاف کپ میں نے ڈال دیا آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر لیسن ادر کا پیش عامل کیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اس کو بھی میں ہلکا سا کر لوں گی فرائے جیسے ہی لیسن ادر تھوڑا فرائے ہونے لگے گا تو اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی پیاز دو درمیانے پیاز لیے تھے جن کو میں نے باریک چوب کر لیا وہ میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں فرائے کر لوں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑے سے wsp پھرائے ہوگیا اب blanc میں بھریں چیکہ بھی شامل کر رہی ہیں اٹھنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا تیکھہاں پسند کرتے ہیں تو بس ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور پیاز کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لوں گی تو پیاز ہمارے بہت اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں ٹامٹر ایٹ کروں گی تو بڑے سائز کا میں نے ایک ٹامٹر لیا تھا جس کو باری کاٹ کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس کو مکس کر لوں گی اس طرح سے کچھ دیر کے لیے میں ٹامٹر کو بھی بھول لوں گی لیکن ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا نمک بھی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹامٹر ہمارے جلدی سے سافٹ ہو جائیں دیکھئے اس طرح سے میں تھوڑی دیکھتے ٹامٹر کو بھی بھول لوں گی اب اس کے اندر میں مسالہ ایٹ کروں گی جو ہم نے ڈرائی روز کر کے پیس کے رکھا تھا وہ سارا کا سارے اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اس مسالے کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن میں تو بس مسالے کو بھی میں کچھ دیر کے لیے بھون لیتی ہوں لیکن ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کروں گی تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ تو بس ون فورٹ کپ کے جتنے ہی میں نے اس کا پانی ایٹ کر دیا تھا اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لوں گی مسالے کو مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں ہاف کپ ڈال دوں گی دہی اور دہی ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے اور غائب ہو جائے یعنی کہ نظر نہ آئے بلکل مسالے میں تو دو سے تین منٹ کے لیے میں دہی ڈال کے بھی بھون لوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر دیں گے چکن تو ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا وہ سارے کے ساری میں نے کڑھائی میں شامل کر دی ہے اب چکن کو ابھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی مسالے کے ساتھ اس طرح سے تو چکن اچھے سے مکس ہو گئی مسالے کے ساتھ اب اس کو کور کروں گی اور دس سے پندر منٹ کے لیے اس کو لو فلی میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو پندر منٹ ہو گئے تقریباً چکن کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے چکن جو ہے ہماری اچھے سے گل چکی ہے اور درمیان میں میں چمچ بھی چلاتی رہی ہوں چکن نیچے سے لگے نا کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اس لئے آپ کو بھی چیک کرنا ہوگا درمیان میں اس کو تو دیکھئے چکن ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں تھوڑی سی باریک کا ٹی وی ہری مرچے شامل کروں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیاں بھی ڈال دوں گی کٹاوا اور دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے کر لوں گی بہت ہی زبردست یہ خوشبو آ رہی ہے چکن میں سے اور بہت ہی یہ تیسٹی بنی تھی چکن تو بس اب اس میں تھوڑا سا چھیٹا میں پانی کا ڈالوں گی اور مکس کر لوں گی اس کو میں اس طرح سے اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پانچ میٹ کے لیے اس کو لو فلی میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پانچ میٹ ہوگے چکن کو لو فلی میں پکتے ہوگے اور چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے آئل بھی تھوڑا سا نکل آیا ہے کنارے سے اور یہ دیکھئے زبردست یہ ہماری چکن سو کا بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو بس گیس کو میں بند کر دوں گی اس کو کور کر کے میں ایک طرف رکھ دوں گی تب تک ہم یہاں پر اپنے پراتھوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہمارا جو آٹا ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو نکال لیتی ہوں کچن کاؤنٹر کے اوپر اس کو میں تھوڑا سا اور نیٹ کر لیتی ہوں مطلب تھوڑا سا اس کو میں اور گون لیتی ہوں تاکہ ہمارا جو یہ ڈو ہے نا یہ ایک جیسا ہو جائے تو بس اب یہ دیکھئے ڈو ہمارا ایک جیسا ہو گیا اب اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے تو ایک حصے کو میں ایک دفعہ الگ رکھ دیتی ہوں اور دوسرے حصے کو میں اس طرح سے رول کی شکل دے دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اب اپنے حصے سے آپ نے جتنا چھوٹے بڑے پیڑے تیار کرنے ہیں نا اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں اب ایک حصے کو لے کر میں اس طرح سے پیڑا تیار کر لوں گی تو سارے کے سارے پیڑے جو ہے میں اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں تو سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیئے ہیں اب اس کے اوپر میں آئل ڈالوں گی تو یہ دیکھئے اس طرح سے پھیلاتے ہوئے میں سارے پیڑوں کے اوپر آئل لگا دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے بہت اچھے سے ہم نے آئل لگانے سارے پیڑوں کے اوپر اس طرح سے آئی اب ہم اس کے پاراتھے تیار کر لیتے ہیں تو ایک پیڑا میں نے لے لیئے ہیں اور کچھن کاؤنٹر کے اوپر میں آئل ڈالوں گی ہم نے ان پاراتھوں کو تیار کرنے کے لیے خوشکے کا استعمال نہیں کرنا ہم آئل کا استعمال کریں گے اب جتنا بڑا ہم نے پیڑا لیا ہے نا اسے سارے سے اس کو جتنا بیل سکتے ہیں آپ اس کی بڑی روٹی بیل لیں بلکل بطلی سی باریک سی ہم نے اس کی روٹی بیل لینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے روٹی بیل لیے میں نے اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں گھی کے استعمال کر رہی ہوں گھی لگانے سے پاراتھوں کی لیئرز بہت اچھی بنتی ہیں اور ساتھ ہی پاراتھوں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے سپریٹ کر دیا میں نے گھی کو اب ایک حصہ اٹھاؤں گی فولڈ کروں گی دوسرے حصے کو بھی اس طرح سے فولڈ کر لوں گی اب اس طرح کنارے سے پکڑ گے اس کو رول کرتی جاؤں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اور اوپر سے اس طرح کر کے اس کا پیڑا تیار کر لوں گی تو بس اب اس کو ہم نے بیلنا نہیں ہے بس اسی طرح سے ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھئے بند کی شکل میں آگیا ہمارا پیڑا اس طرح سے تو سارے اسی طرح میں ریڈی کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تبے کے اوپر گھی ڈال دیا آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے میں یہ اپنا بند پراتہ جو ہے وہ ڈالتی جاؤں گی تبے کے اوپر یہ پراتے اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ آپ ان کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی یہ پراتے بنتے ہیں تو ان کو بس میں گولڈن اور کرسپی ہونے تک سیکھ لوں گی تو گھی اوپر میں ڈالتی جاؤں گی اور ان کو میں سیکھتی جاؤں گی ایک طرف سے یہ تھوڑا سے ہو گئے ہیں ان کو میں ٹرن کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آئے ان کے اوپر اور آپ نے ان کو ہائی فلیم میں نہیں پکانا میڈیم لو فلیم میں پکائیں گے تاکہ یہ اندر تک پکیں اور ان کی لیئرز اچھے سے تیار ہوں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں گھی ڈالتی جاؤں رہی ہوں ان کو اچھے سے سیکھتی جاؤں رہی ہوں بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے یہ پراتھے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے دبا دبا کے میں ان کو سیکھ لوں گی تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کوکو تو بہت ہی زبردست سا کلر آ چکا ہے ان کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ پراتھے بنتے ہیں تو بس ان کو نکال لیتی ہوں میں ایک پلیٹ میں اور اسی طرح سے میں باقی کے پراتھے بھی ریڈی کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم ان کو پلیٹ آؤٹ کریں گے پراتھوں کو سرف کرنے سے پہلے آپ پراتھوں کو اس طرح سے کناروں سے دبا دیجئے گا ایسے کرنے سے پراتھوں کی جو لیئرز ہیں وہ کھل جائیں گی الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست سا بہت ہی ٹیسٹی سا سنڈے برنچ بن کے ریڈی ہو گیا ہے جس میں ہم نے بنایا ہے چکن سکھا بند پروٹا ہوفیلی آپ کو یہ زبردست سا کمبنیشن جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا تو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس زبردست سی ریسیپی کو بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے سنڈے کو انجوائی کیجئے گا تو اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور پتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی ساتھی میرے فیس بک اور انسٹراغام کے پیج کو لائک کرنا مت پھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ